السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی يبقه قولی کیسا گزر آپ کا ویکن؟ الحمدللہ کوئی خاص کام کیا وہ آپ نے؟ جی آپ انہوں نے ویکنڈ پر جب یہ گھر گئیں تو اپنے گھر والوں سے امی سے دوائے شافی میں سے جو باتیں ان کو یاد آئیں وہ انہوں نے شیئر کی ایک ہوتا ہے زبانی کوئی بات یاد آجائے اور وہ انسان کسی کو بتا دے کوئی بھی سیچویشن پیش آنے پر کیا اس کے علاوہ بھی کوئی طریقہ ہو سکتا ہے؟ وہ کیا؟ جو بات اچھی لگے اسے لکھ کر ایسی جگہ پر اپنے لیے بھی انسان لگا لے اور دوسروں کے لیے بھی جہاں زیادہ سے زیادہ نظر پڑے اور پھر یاد آتا رہے اور عمل ہوتا رہے اور کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ جو لیسن یہاں پڑھا تھا انہوں نے گھر جا کر سب کے ساتھ بیٹھ کر اس کو پڑھا یہ ایک بہت اچھا طریقہ ہو سکتا ہے کتاب آپ لوگوں کے پاس ہے جب کسی سے بات کریں تو محض اپنے حافظے کی بنیاد پر نہ کریں وہ بھی اچھا ہے جب ہر وقت تو آپ نہیں پڑھ سکتے لیکن ویکنڈ پر خاص طور پر کوشش کریں کہ اس کا کوئی حصہ بھلے ایک پیرگرافی کیوں نہ سہی اس کو کسی کے ساتھ مل کر اپنے لیے بھی 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 ریڈ کر کے پھر اس پر ڈسکشن کریں اس کا کیا فائدہ ہوگا اس طریقے سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے بہت مشکل ہے یہ آسان ہے اگر مشکل ہے تو کیوں اگر آسان ہے تو کیوں جی مشکل ہے یا آسان ہے آسان اس لحاظ سے ہے کہ کسی کو یہ نہیں لگے گا کہ آپ اس کو لیکچر دے رہے ہیں یا اپنے پاس سے کوئی نصیحت فرما رہے ہیں کیونکہ جو کتابیں ہیں وہ سب کا مشترکہ سرمایہ ہوتی ہیں کیا مطلب اس بات کا مشترکہ سرمایہ سب کے لیے جیسے میرے لیے ویسے آپ کے لیے وہ کوئی پرسنل نصیحت نہیں ہوتی کوئی ذاتی کمنٹ نہیں ہوتا کسی پر اپنی طرف سے کسی کو کچھ نہیں کہا جا رہا ہوتا بلکہ شیئر کیا جا رہا ہوتا ہے جی اور اور کیا فائدہ ہوگا اس طریقے میں کسی کے ساتھ مل کر ریڈ کرنا یا اس کو ریڈ کر کے سنانا اس کو بھی اچھی کتابیں پڑھنے کا جس شخص کے ساتھ آپ ریڈ کر رہے ہیں اسے بھی شوق پیدا ہوگا کہ وہ بھی ریڈنگ کرے اور جی ہاں اس طرح ریویشن بھی ہوگی اور ہمارے اپنے فہم میں زیادہ بہتری آئے گی کیونکہ جب ایک دفعہ پڑھنے یا سننے کے بعد جب آپ کسی کو مزید سناتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے اپنا علم پختہ ہو جاتا ہے اور جی آپ فرمائیے جی ہاں جب ایک اچھی گفتگو شروع ہوگی دسکشن شروع ہوگی تو اس میں اس ریفرنس سے اور بھی جو اچھی باتیں ہیں اس ٹاپک یا عنوان سے متعلق وہ بھی ساتھ سننے کو یا جاننے کو ملیں گی جی اس طرح عمل میں بھی پختگی ہوتی ہے جب ہم کسی کو کوئی چیز سنا رہے ہوتے ہیں تو وہ صرف اس کے لیے نہیں ہوتی بلکہ اپنے لیے اس سے پہلے ہوتی اور بعض اوقات صرف سنتے ہوئے اپنی باتیں یاد نہیں آتی جب ہم کسی کو بتا رہے ہوتے ہیں تو اپنی باتیں یا اپنی گوتاہیاں یا خامیاں زیادہ نظر آنے لگتی ہیں جی آپ فرمائیے جب کسی سکوالر کی لکھی ہوئی بات کو آپ کسی تک پہنچاتے ہیں تو اس میں کچھ اور تاثیر ہوتی ہے بنسبت اس کے کہ اپنے ٹوٹے پوٹے اور دھورے اور ایسے جملے کے جو دوسرے کو سمجھ بھی نہ آئے پوری طرح وہ بولنے سے ایسا کرنے سے پڑھنے پڑھانے کا گھر میں ایک انوارم میں پیدا ہوگا یعنی گھر میں ایک محول آپ پیدا کر سکیں گے لیکن اگر گھر میں محول ہے ہی نہیں اور کوئی سننے کو تیار ہی نہیں اور کوئی اس میں دلچسپی نہ لے اور کوئی کتاب آپ کی بند کر دے اور کوئی آپ کے موہ پہ ہاتھ رکھ دے پھر کیا کریں گے پھر کیا کریں گے جی کسی اچھے موقع کا انتظار کریں گے اور اگر وہ موقع نہ آیا تو پور امید ہیں آپ اس میں یہ کہ موقع پیدا کریں گے تجسس پیدا کریں گے محول بنائیں گے دیکھئے کہیں بھی محول بنا بنائے نہیں ملتا محول بنانا پڑتا ہے کس طرح کس طرح بنانا پڑتا محول کیسے بنائے جاتا ہے جی آپ جی ہاں آپ دیکھئے کہ لوگوں کی روز مرہ کی گفتگو میں کیا ہوتا ہے جب وہ لوگوں کا ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تو کسی کی چوری کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں کسی کی بیماری کا ذکر ہے کسی کی پریشانی کا کسی کے اخبار میں آپ دیکھئے تو اسی طرح کی باتیں پڑھنے کو ملتی ہیں تو ایسے مواقع پر آپ انہیں ایک بہتر حل بتا سکتے ہیں اور پھر اگر آپ اپنی طرف سے بتائیں تو ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ آپ چھوٹی ہیں ہم سے عمر میں یا علم میں آپ ہمیں کیا بتائیں گی تو آپ صرف اتنی بات کر سکتے ہیں کہ میں نے ایک بہت اچھی بات پڑھی اس سے مطلق اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو بتا سکتی ہوں اور اگر کوئی مان جائے تو فوراں ہی پھر کتاب کھول کر لیا ہے اور آپ ان کے آگے رکھ دیں کہ یہ دیکھئے اور پھر ساتھ ساتھ پڑھ کے بھی سنا دیں یعنی بلکل نیچنل انداز میں جی کیونکہ جو چیز لوگوں کے فائدے کی ہوتی ہے جس میں لوگ انٹرسٹ لے سکتے ہیں ان باتوں کا ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ کونسی چیز کہاں فائدہ مند ہو سکتی ہے اگر آپ غیر ضروری چیزیں غیر مفید اور ایسی باتیں لوگوں سے شیئر کریں گے جس سے لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں تو وہ ان کو نہیں سننا چاہیں گے تو کوشش یہ کریں کہ آپ ان کے فائدے کی خاطر ان کو کچھ نہ کچھ بتائیں جس میں انہیں فائدہ پہنچیں کیونکہ ہر شخص اپنا فائدہ چاہتا ہے یا نہیں یعنی آپ صرف یہ سوچ کر نہیں سنائیں کہ مجھے ثواب ملے گا کیونکہ جب ہم کوئی کام اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں ثواب ملے گا تو پھر کیا ہوتا ہے سارا فوکس ہمارا اپنی ذات پر ہوتا ہے اور ہم اس کو بھول جاتے ہیں کہ دوسرے کا کیا حال ہے یہ دوسرے کو کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے جی آپ جب پڑھنے میں کوئی اکثر نہیں آجا نہیں کوشش ہوتی کہ میں کچھنے میں ہی جا کے ہمیں فائدہ چاہتے ہیں جی کیا پڑھنے میں بلکل پڑھنے میں ایک اور فائدہ مند چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ صرف پڑھتے ہی نہ جائیں کہ دوسرا سو جائے سنتے سنتے آپ پڑھیں اور اس بات کا جائزہ لیں کہ کیا آپ کا پڑھنا کوئی سن رہا ہے کسی کو سمجھ آ رہا ہے کیونکہ اگر کوئی سن ہی نہیں رہا تو پھر آپ کے پڑھنے کا تو فائدہ ہی کچھ نہیں مقصد ہی فوت ہو گیا جی آپ شابش اس طرح پڑھنے سے آپ کو کانفیڈنس بھی ملے گا اگر آج آپ گھر والوں کو سنانے کے قابل ہو گئے گھر والوں کے ساتھ شیئر کر سکے تو کل آپ باہر والوں کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ اگر آپ کچھ پڑھ کے سنا رہے ہیں تو سارے کا سارا ہی لفظ لفظ پڑھیں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ ایک اہم چیز پڑھیں مثلا آپ پہلے سے اپنے آپ کو پیپر کر سکتے ہیں کہ اچھا مجھے آج گھر میں مثلا سنانا ہے یہ یہ تیزیں میرے گھر والوں کو زیادہ فائدہ دیں گی آپ ان کو ہائلائٹ کر لیں اور پھر جب آپ سنائیں تو صرف وہ چیدہ چیدہ سیلیکٹڈ پورشن سنائیں کیونکہ بعض بحثیں ایسی ہیں مثلا گرامیٹیکل انالیسیز بیچ میں آ جاتے ہیں تو پھر وہ باتیں گھر والوں کو بالکل ہی سمجھ نہیں آئیں گی تو پھر جب انہیں سمجھ نہیں آئیں گی تو فاران انٹریسٹ لوس کر دیں گے اور ایک دفعہ انٹریسٹ لوس کر دیا تو دوبارہ اس کو بحال کرنا بہت مشکل ہو جائے گا جی آپ فرمائیے جی ہاں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جن کو ہم بات بتاتے ہیں وہ ہم سے زیادہ بہتر سننے والے بہتر سمجھنے والے بہتر عمل کرنے والے ہوتے ہیں جی ہماری ریڈنگ سکلز بھی پالش ہوں گی اس طرح کیونکہ ریڈنگ جو ہے وہ صرف ایک دفعہ ریڈ کرنے سے نہیں آتی وہ کرتے رہنے سے بہتر ہوتی اور کرتے 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 آپ بہت فلوئنٹ ہو جائیں گے کچھ دن پہلے مجھے ٹیلیویزن پر کسی شخص کو کچھ ریڈ کرتے ہوئے سننے کے اتفاق ہوا اور کوئی دس پندرہ منٹ تک وہ شخص وہ سلسل جتنی دیر میں نے نوٹس کیا وہ کچھ ریڈ کر رہا تھا اس میں وہ ایک دفعہ بھی نہ رکا نہ اٹکا نہ ہی وہ کہیں ججکا اور وہ ریڈ کرتا چلا گیا شاید کوئی بل تھا جو وہ کانگریس میں پیش کر رہا تھا یا کچھ اسی طرح کی چیز تھی کیونکہ مجھے کانٹنٹ میں دلچسپی نہیں تھی اس لئے میں نے غور نہیں کیا لیکن میرے توجہ کس پہ تھی پریزنٹیشن پہ کہ وہ پریزنٹ کیسے کر رہا ہے تو میں اس وقت یہ سوچ لی تھی کہ یہ شخص آج پہلی دفعہ یہاں نہیں کھڑا ہوا بلکہ یہاں تک پہنچنے میں اس کو ٹائم لگا ہے یعنی ہم شاید قرآن بھی اتنی فلوینسی کے ساتھ نہیں پڑھتے جتنی فلوینسی کے ساتھ وہ شخص اس کانٹنٹ کو پڑھ رہا تھا تو میں ہی سوچ لی تھی کہ اس کے پیچھے کیا چیز سب سے اہم ہے کس چیز نے اسے اس قابل بنایا پریکٹس پریکٹس میکس مین پرپیکٹس اگر آپ صرف اتنا کریں گے نا کہ میں نے جو ریڈ کیا ہے وہ آپ سن کے آرام فرمائیں تو آپ کبھی کل اس کو پڑھ کے کسی کو سکھانے کے قابل نہیں ہوں گے اس لئے بہت اچھا ہوگا اگر آپ روز نہیں تو کم از کم ویکنڈ پر اس کتاب کو آوٹ لاؤٹ پڑھئے یعنی انچا پڑھئے بول بول کر سنا کر پڑھئے اگر کوئی بھی نہ سننے والا ہو پھر آپ کیا کریں گے بہانہ کہ کوئی سننے والا تھا ہی نہیں اس لئے ہم نے پڑھا ہی نہیں کیا کر سکتے ہیں کس کو سنا سکتے ہیں آپ کے پاس دو کان ہیں سننے والے ان کو سنا دیجئے اس کا فائدہ اگر آج نہیں تو کل آپ کو ضرور ہوگا کہ آپ کو ریڈنگ کی پرکٹس ہو جائے گی اور کہیں پر کسی مجلس میں کچھ بھی پڑھ کے سنانے میں آپ کو دکت نہیں ہوگی نہ گھبراہٹ ہوگی کیونکہ زبان چالو ہو چکی ہوگی کیونکہ اس میں بھی کوارڈینیشن چاہیے ہوتی ہے نگاہوں میں اور زبان میں اور پھر کانوں میں کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور پھر صحیح اس کو پڑھ رہے ہیں اور پھر پڑھ کر آپ اتنے والیوم میں پڑھ رہے ہیں اس انداز سے پڑھ رہے ہیں کہ دوسرا سن کے سمجھ پائے بات کو اور یہ چیز بھی پرکٹس سے آتی ہے بہت سے لوگ دل میں بڑے بڑے عزائم رکھتے ہیں کہ ہمارا دل چاہتا ہے ہم بہت درس دیں تعلیم دیں لوگوں کو سکھائیں ہم اللہ کا پیغام جگہ جگہ پہنچا دیں بہت باتیں کرتے ہیں نا لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو وہ اس قابل نہیں ہوتے وہ کر نہیں پاتے نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ تھوڑے دنوں کے بعد وہ جو جذبے کی چنگاری ہوتی ہے وہ بھی بجھ جاتی ہے کیوں اس لیے کہ اس کو جلائے رکھنے کے لیے فیول نہیں تھا وہ ماحول نہیں تھا آپ نے دیکھوا گا کہ جب لکڑیاں جلاتے ہیں پتہ نہیں کبھی غور سے آپ نے دیکھا ہی نہیں تو مسلسل ان کی راکھ جھاڑنی پڑتی ہے کبھی کس نے جلتی لکڑیاں دیکھی تو جو لوگ چولے پر لکڑیوں کی چولے پر کچھ پکاتے ہیں آپ نے دیکھوا گا کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد وہ لکڑیوں کو ایسے جھٹک کے ایک دوسرے سے ٹکرا کے ان کی راکھ یا چھوٹ چھوٹی کوئلیں جھاڑ کے پھر آگے کرتے پھر شولہ اٹھ جاتا ہے یہ کیوں کرنا پڑتا ہے کیونکہ جو وہ گرد یا راکھ جمی ہے اس پر اس کی وجہ سے جو اکسیجن ہے وہ وہاں تک نہیں پہنچ رہی تو جب اس کو ہٹایا جاتا ہے تازہ ہوا اس کو ملتی ہے تو پھر وہ دوبارہ سے بھڑک اٹھتی تو بلکل اسی طرح انسان کے اندر بھی جو جذبے ہوتے جو ارادے ہوتے جو نیتیں ہوتی ان کے اوپر بھی اسی طرح گرد پڑتی رہتی ہے راک پڑتی رہتی کیونکہ اگر چنگاری کو صرف سلگنے کے لیے چھوڑ دیا جائے تو پھر کیا ہوگی تھنڈی ہو جائے گی بجھ جائے گی بہت سے لوگ اپنے جذبوں کو صرف سلگنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ ہمارے اندر ایک کسک ہے ایک تڑپ ہے ایک شاک ہے اور خاص طور پر جب کورس اینڈ ہو رہا ہوتا ہے بڑے بڑے منصوبے ہوتے ہیں بڑے بڑے پلان ہوتے ہیں اور یوں لگتا ہے کہ جیسے بس راہ تو ملے پھر دیکھیں کہ کر کیا دیتے ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے کچھ دن کے بعد تھنڈے ہو جاتے ہیں کیونکہ اس چنگاری کو کوئی ہلانے والا نہیں تھا اور کوئی پھوگ مارنے والا نہیں تھا کہ وہ شولہ بن کے اوروں تک اس کی گرمائش پہنچتی تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان علم کے ساتھ علم والوں کے ساتھ علم کی مجلسوں کے ساتھ اپنا واسطہ اور تعلق برقرار رکھے تاکہ یہ جذبے بجھنے نہ پائیں اور یہ اسی وقت ہوگا کہ جب آپ سیکھنے کے بعد دوسروں کو بھی سکھائیں گے لینے کے بعد اوروں کو بھی دیں گے اور دینے کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے ہر وقت صبر بس صبر ہے تھنڈے ہو کے بیٹھ جاؤ اور آم سے کچھ نہ کرو بھئی صبر تو زندگی میں ہر چیز کے ساتھ چاہیے میں کرنے کا طریقہ پوچھ رہی ہوں کیا چاہیے ہوتا ہے سکلز چاہیے ہیں کام صرف کرنے سے آتا ہے صرف پڑھنے سے کچھ نہیں آتا کس سے آتا ہے کرنے سے صرف پڑھنے سے نہیں آئے گا پڑھنے سے صرف عمل میں نہیں آئے گا جب تک آپ پڑھائیں گے نہیں آپ کو اس سکھ ملے گا جب آپ دیں گے اور دینے میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہوتی ہے کیا ہوتی ہے علم کی کمی علم کی کمی کا علاج کیا ہے پڑھنا اور اسی پڑھے ہوئے کو آگے ریڈ کر کے کم از کم سنانے کے قابل ہونا مثلا کوئی شخص آپ کو کہتا ہے کہ آپ آج شام آئیے ہمارے پاس بیٹھئے اور ہمیں کچھ اچھی اچھی باتیں بتائیے اور آپ کے دل پہ اسی وقت گھبراہٹ تاری ہو جاتی ہے اور آپ جب وہاں پہنچتے تو سخت سردی میں بھی پسینے چھوٹنا لگتے ہیں کیوں کیونکہ حافظے میں کوئی چیز ہائی نہیں اور یہ تو خیال ہی نہیں آیا کہ کتابیں رکھی ہوئی ہیں انہی میں سے کچھ پڑھ کے سنا دیتے ہیں اگر اپنی باتیں کرنی نہیں آتی تو کوئی اچھی بات کسی نے لکھی ہے اسی کو شیئر کر لیتے ہیں کیا یہ عیب ہے ہو سکتا کوئی کہے کہ آپ کو کیا آتا ہے پھر اگر آپ نے پڑھ کے سنانا ہے تو کیا فائدہ تو ہم خود بھی پڑھ لیں گے کئی لوگ یہ عذر کریں گے نا کیا پس ریڈنگ کر کے سنا دی ہم خود بھی کر سکتے تھے کیا واقعی لوگ کر سکتے کرتے ہیں چلے کر بھی سکتے ہیں تو کیا کرتے ہیں نہیں کرتے تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ جو کام وہ نہیں کرتے ان کو کروایا جائے جی آپ فرمائی جب ہم دوسروں کو کچھ بتاتے ہیں جیسے گھر والوں کو بھی کچھ بتاتے ہیں تو ہمیں عمل میں ساتھی مل جاتے ہیں وہ ان کو سمجھ آنے لگتی ہے کہ ہم یہ کر کیوں رہے ہیں مثلا آپ خوب رو کے دعا کر رہے تھے کہ اتنے میں کوئی اندر داخل ہو گیا کمرے میں آپ کی امی نے دیکھ لیا آپ کو ان کا حال کیا ہوگا پریشان ہوں گی نا کیا کہیں گی ان کے دل میں کیا وسوسے آئیں گے کیا ہوا ہے اور ان کو بھی غم لگ جائے گا اب اگر ایک دن پہلے آپ نے ان کو بتایا ہوتا کہ توبہ استغفار کا اصل طریقہ کیا ہے کہ انسان رو رو کے اللہ سے گناہوں کی معافی وانگے تو وہ دیکھ کر خوش ہو جائیں گی کہ میری پیٹی نے جو کچھ مجھے بتایا تھا وہ کر بھی رہی ہے تو یہ فرق ہو گیا نا گھر والوں کے ساتھ علم شیئر کرنے کا اور نہ کرنے کا جی ٹھیک ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ جب یہ کسی کے ساتھ شیئر کرتی ہیں تو کچھ لوگ تو اکسپٹ کر لیتے ہیں اور کچھ لوگ بہت سٹربللی انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں ایسی ہدایات نہ دی جائیں ایسے میں کیا کرنا چاہیے جی ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ان کو شگر کوٹڈ گولی دے دیں لیکن اسلام کو اسلام کہہ کر بھی بتانا ہمارا فرض ہے ورنہ خیانت ہوگی دیکھیں جو کچھ ہم کسی سے لے رہے ہیں اس کو ریفر کرنا چاہیے یا نہیں ورنہ لوگوں کو کیسے پتا چلے گا کہ اسلام اتنا خوبصورت ہے اگر ہم اللہ کی بات بتا رہے ہیں اور اللہ ہی کا نام ہٹا دیں تو کیسا لگے گا اگر آپ نے مثلا کوئی آرٹیکل لکھا اس میں سے کوئی پیسیج لے کر آگے بیان کر دے اور آپ کا ذکر ہی نہ کرے تو یہ درست نہ ہوگا تو اکنالیج کرنا بھی بہت ضروری ہے تو یہ بات ہے کہ ہم لوگوں کو اچھی اچھی باتیں بتائیں مگر ہر دوسرے جملے میں اللہ نے فرمایا نہ کہیں کیونکہ اس سے پھر لوگ چڑ جاتے ہیں لیکن آپ اپنی ٹاک کے شروع میں یا اینڈ میں یا کہیں پر بھی ذکر ضرور کرے کہ جو کچھ میں نے سکھا ہے وہ کہاں سے سکھا ہے یوسف علیہ السلام نے جب ان سے خوابوں کی تعبیر پوچھی گئی تو انہوں نے کیا کہا کہ یہ علم مجھے کہاں سے ملا ہے آت یاد ہے کسی کو ممما علمانی ربی یہ اس میں سے جو میرے رب نے مجھے علم دیا ہے یہ میرے رب نے سکھایا اس میں یہ ہے کہ آپ کی جو مشکل ہے اس میں اگر میں ہوتی تو ایسا کرتی کہ جو لوگ سن رہے ہیں ان کو تو سناتی اور جو لوگ نہیں سن رہے ان کا انتظار کرتی ہے تک کہ سننے کے قابل ہو جائیں ٹھیک ہے تو جو سن رہے ہیں جو سننا چاہتے ہیں جو لینا چاہتے ہیں انہی سے شروع کر دیجئے اس سے کیا ہوگا اس سے آپ کو سنانے کی بتانے کی ایک اچھی پرکٹس ہو جائے گی اور آپ خود تجربہ کر لیں گی کہ کس انداز میں کتنا کیسے کیا بتایا جائے کہ لوگ سن لیں کیونکہ طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں ہر ایک پہ ایک ہی طریقہ لاغو نہیں ہو سکتا ہر ایک ایک طریقے سے نہیں سیکھ سکتا چلیے تو پھر یاد رہے گا کیا یاد رہے گا نمبر ایک جو پڑا ہے اس کو خود دوبارہ پڑھنے کی کوشش کرنا بہتر کیا ہے روز انتہائی ناممکن ہو تو ویکنڈ پر نمبر دو ہم پہلی چیز ہے خود ریڈ کرنا اور نمبر دو دوسروں کو ریڈ کر کے سنانا کیسے اے ٹو زی نہیں سیلیکٹڈ پورشن کس کے حساب سے کیا سیلیکشن لوگوں کی ضرورت کے حساب سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہوئے چلیے جی صفحہ نمبر ایٹی تری نحمدہو ونسلی علی رسولہ الكریم اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی اور صحیح مسلم حضرت جابر سے مربی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل ما اسکر حرام وَإِنَّ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَقْدًا لِبَنْ شَرِبَ الْمُسْكِرَ اَنْ يُسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخِبَالِ قِيلَ وَمَا طِينَةِ الْخِبَالِ قَالَ اِرْقُ اَهْلِ النَّارِ اَوْ عَسَارَةُ اَهْلِ النَّارِ صحیح مسلم ہر نشاور چیز حرام ہے شراب پینے والے کے لئے اللہ تعالیٰ کا یہ پختہ احد ہے کہ وہ اسے دوزخیوں کا پسینہ یا ان کا نچوڑ پلائے گا آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ صرف کول بننے کے لئے نشا کرتے ہیں اور یہ سوچتے بھی نہیں کہ یہ حرام ہے اور یہ سوچتے بھی نہیں کہ اس کا انجام کیا ہے کوئی بھی میڈیسن ہو کوئی بھی چیز ہو اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ اس کے کھانے سے یہ نقصان ہوگا تو کیا کبھی ہم اس کو کھائیں یا پیئیں کبھی بھی نہیں لیں بہت سے لوگوں کے انجیکشن کا ریاکشن ہو جاتا مر جاتے ہیں اگر انہیں پہلے سے پتہ ہو کر یہ ریاکشن ہوگا اس کا یہ ریاک کر جائے گا تو کیا وہ اس کو کیا ڈاکٹر کو اجازت دیں کہ وہ کوئی ایسا انجیکشن لگائے نہیں بہت سے لوگ غلط کام اس لیے بھی کرتے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ ان کا انجام کیا ہے چلیے مثال کے طور پر اور آپ دس نشا کرنے والوں سے یہ پوچھئے کہ کیا آپ کو یہ پتہ ہے کہ نشا کرنا حرام ہے یا نشا کرنے کا انجام کیا ہوگا آخرت میں اس کی سزا کیا ہوگی میں نہیں خیال کوئی ایک بھی شخص آپ کو جواب دے سکے وے ایک جواب ہوں گے سپیسیفک نہیں ہوں گے وے کیا ہاں پکڑ ہوگی ہاں تم یہی کہو گے نا کہ جہنم میں جائیں گے یہاں سی مزاق میں ٹال دیں گے اس بات کو صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ آپ میں سے کتنا لوگوں کو یہ بات پتا تھی کہ شراب پینے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ اہد ہے کہ وہ اسے دو زخیوں کا پسینہ یا ان کا نچوڑ پلائے گا نہیں معلوم تھی اگر خود نہیں معلوم تو آپ کسی کو بتائیں گے کیسے کہ یہ اس کی پرٹیکلر سزا ہے ایک بات آپ نے قرآن و جید میں پڑھی ہوگی کہ جس طرح کا جرم ہوتا ہے سزا اسی کے موافق ہوتی کوئی مثال دلیل جی وہ تو دنیا کی سزا ہے نا کہ چوری کرنے والے کا ہاتھ کار دیا جائے آخرت کے اعتبار سے جی آپ فرمائی جو خودکشی کرے گا جس حالے سے کرے گا جس طریقے سے کرے گا جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی کو ریپیٹ کرتا رہے گا مثلا اگر کسی نے چھت سے اپنے آپ کو گرایا تو وہ جہنم کی آگ کے باوجود اوپر سے اپنے آپ کو گراتا ہی رہے گا گراتا ہی رہے گا بار بار اس تکلیف کو سہے گا اسی طرح اور بھی بہت سی جہنم کی سزائیں ہیں وہ آمال کے موافق ہیں جزاؤ سیئتن سیئتن بمسلحاء برائی کا بدلہ برائی اسی جیسی ویسی ہی تو شراب بھی چکے نچوڑی جاتی تو پسینہ بھی کیا ہے جسم کا نچوڑ دنیا میں کوئی بھی شخص ایسی کوئی چیز پینا نہیں چاہے گا تو ان چیزوں کے اتنی وضاحت سے اس لیے بھی ان کا ذکر آیا ہے تاکہ لوگوں کے اندر ایک کراہت بیدا ہو ان کے اندر خوف بیدا ہو کیونکہ ایک انسانی نفسیات ہے کہ خوف ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان بہت سے پسندیدہ چیزوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے اور بہت سے ناپسندیدہ کام جو ہیں ان سے باز آ جاتا ہے یعنی در کی نفسیات سب سے شدید نفسیات ہے در سب سے بڑا فیکٹر ہوتا ہے کسی بھی کام کو کرانے یا چھڑانے کے لیے موسیقی موسیقی